اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان سلکتی چنار اردو ناول کے کس نمبر تین ہم سے میس ہو گئی تھی ہمارے ایک سامے علی حمزہ کی جانب سے توجہ دلانے پر ہم اسے آپ کے لئے دوبارہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو آئیے سنتے ہیں اردو ناول سلکتی چنار کس نمبر تین کیا بات ہے جوان کچھ مجھے مجھے سے لگ رہے ہو ایک شاندار مکان کی چھتر ریلنگ سے ٹیک لگائے ہوئے شخص نے ٹیپو سے پوچھا یہ ٹیپو کو والد عبداللہ تھے سرینگر پولیس کے افسر شہر کی نئی کوٹھیوں میں ان کی کوٹھی بہت سافست رزوکہ ثبوت تھی اس کی تعمیر میں ترک انداز بھی شامل تھا اور کشمیری حسن بھی ٹیپو ان کی واحد اولاد تھا جسے انہوں نے بڑے ارمانوں سے پالا تھا وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ عبدالرحمان عرف ٹیپو نے اپنے لئے جو راہ منتخب کی ہے وہ کتنی دشوار ہے اس راہ میں جگہ جگہ سرو کے مینار بنے ہوئے ہیں وہ خود بھی اس منزل کے مسافر تھے جو کشمیریوں نے اپنے لئے منتخب کی تھی لیکن وہاں تک کہنچنے کے لئے انہوں نے دوسرا راستہ منتخب کیا تھا کچھ نہیں بابا جان سوچتا ہوں کہ اب دریا میں تو غیانی کے بغیر بات نہیں بنے گی ٹیپو نے سرین اگر شہر کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا یہ اچھت سے کسی ایسے موڈل کی طرح لگ رہا تھا جس کے چاروں طرف دریا بہہ رہے ہیں وہ جس کے سینے کو جھیلو نے سجا رکھا ہو نہیں بیٹا مایوسی کفر ہے دریا میں کنکر پھینکتے رہو فیل وقت اتنا ہی کافی ہے کنکر زیادہ بری رہے پیدا نہیں کر رہی ہیں بابا جانی ٹیپو نے ایک طویل سانس لے کر جواب دیا جو اس وقت اس کی نظریں دور دریا جہلم کی موڈ پر جم گئی تھی جہاں دریا کے ساتھ ساتھ چپٹی چھتوں والے بے شمار مکانات نظر آ رہے تھے اس وقت ان مکانوں کی چھتیں مٹی کے رنگ کی تھی لیکن ٹیپو جانتا تھا کہ سردیوں کی بارش اور برفباری کے بعد انہی چھتوں پر سبزہ اگائے گا اور پھر اس لحلہ ہاتھ سبزے میں ہزاروں پھول کھل اٹھیں گے سکندر کا کیا حال ہے عبداللہ نے پوچھا وہ مگن ہے بڑی میند سے کام کر رہا ہے میں سوچتا ہوں کہ اس چھوٹے سے آدمی میں اتنی حمد کہاں سے آگئی اگر قدم قدم پر راہ نمائی کیلئے وہ موجود نہ ہوتا تو یقیناً ایسی غلطیاں کر جاتے کہ وہ بہت حساس موجوان عبدالرحمن عبداللہ نے ہولے سے کہا کہ آج کل زوبی بھی بہت مصروف ہے جی ہاں ان درابی کے منظر آمد پر آنے کے بعد زوبی جیسی لڑکیاں زرزمین کام کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ تم سب کو استقامت عطا کرے عبداللہ نے ایک طویل سانس لے کر کہا اور پھر اگرے ہی لمبے پلٹ کے عبدالرحمن ایک بار ضروری یاد آگئی کل نیا ڈی آئی جی مشوق پانڈے چارج لے رہا ہے سرا ہوش شہ رہنا اب تو ہم سائے سے بھی ہوش شہ رہنے پر مجبور ہے بابا حشمت مانگلو نے تو مروانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی ٹیپو نے ایک طویل سانس لی اور سر جھٹک کر رہ گیا اسی لمبے نیچے پوچ میں ایک پائلٹ موٹسیکل حرم بجاتی ہوئی داخل ہو گئی ہم عبداللہ نے شانے جھکا دیئے میرا خیال ہے کہ وہ آگئے ہیں میں نے پیشکش کی تھی کہ میں خود حاضر ہو جاؤں گا لیکن آج کل زیادہ ہی بے تکلفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ہاں ٹیپو زہریلے انداز نے ہس پڑا وزیر امور کشمیر جو ہیں جہاں چاہے میٹنگ کر لیں ٹیپو کی نظریں سام جیسی سیاہ سرپ پر آنے والے قافلے بر جنگ گئے دو محافظ کاروں کے درمیان وزیر کی گاڑی سینڈوچ پنی اسی طرف چلی آ رہی تھی نہیں چالیس گر سبز کپڑے میں کم از کم ایک سو بیس جھنڈے بنے اس سے کم نہیں زوبی نے میز پر ہاتھ مار کر ایران کیا تو پرچم سینے والی نور بی بی اچھل پڑی ایک سو بیس کیا تم ایک ہزار کہلو میں بنا دوں گی نور بی بی کو بھی غصہ آنے لگا مگر سوچ لو کہ یہ پھر جھنڈے نہیں جھنڈیاں بن جائے گی نور بی بی تم سمجھتی کیوں نہیں میں بڑے جھنڈوں کی بات نہیں کر رہی دیکھ چالیس گز کے اس تھان سے ایک سو بیس فٹ کپڑا نکلے گا ٹھیک ہے نا بولو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے نور بی بی کا چشمہ اس کی ناک پر آ گیا تھا دوسری لڑکیاں اس پیس میں فریق تو نہ تھی لیکن اس سے خوب اچھی طرح لفت لے رہی تھی اور یہ سفید کپڑا کتنا ہے دس گز نور بی بی نے سفید کپڑے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اس کے بنے تیس فٹ ٹھیک ٹھیک اگر تم نے چار سی رنج کپڑا بھی لگایا تو ہمارا اچھا خصہ جھنڈا تیار یہ جھنڈی بہرحال نہیں ہوگا چلو مان لیا مگر چاند ستارے کا کیا ہوگا اس کا کپڑا کہاں ہے نور بی بی نے ایسے چہہ کر کہا جیسے اس نے زوبی کو دھوبی پاتھ مات دیا ہو وہ میں بنوا کر ساتھ لائی ہوں زوبی قہ کہا مار کر ہس پڑی تم چاند ستارے ٹیڑے کر دیتی تو سرکار بڑا مزاک اڑاتی اس گھڑی میں چاند ستارے بنے ہوئے موجود ہے جو تم میں بس لگانے ہیں بس بی بی بس بہت تیز ہو گئی ہو تم نور بی بی نے پوٹلی چھینٹے ہوئے کہا تمہارے آگے جو بولے اپنی بات کھوئے اب ناراض تو نہ ہو میری جان نور بی بی کو زوبی نے باہوں میں بھر کر چپڑ پیار کر لیا اور وہ بزرگ درزن کچھ طرح شرمائی کے لڑکیاں لوڈ پوٹ ہو گئی زوبی کا تعلق انت ناک اسلام آباد سے تھا وہ اپنی بہن اور ایک سہلی کے ساتھ سرینگر میں پڑتی تھی یہاں اس کو پہلی محبت سکندر سے ہوئی تھی جو اب وطن سے عشق میں بدل گئی تھی سکندر اور زوبی دونوں کشمیر کی آزادی کو اپنی منزل قرار دے کے جتو جوک شروع کی تھی وہ ایک ٹھوس رخ اختیار کرنے والی تھی وہ انت ناک سے سرینگر آئے تو اس کی عمر سولہ برس تھی اس کا حسن ہر کشمیری لڑکی کی حسن کی طرح آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا تھا زوبی کو سکندر کے ساتھ مرکزی پارک میں چہل قدمی سے جنون کی حد تک پیار تھا نوجوانوں کے لئے یہ پارک صرف خوبصورت باغ ہی نہ تھا بہار کی رانائیوں میں بنا ہوئی یہ چمن ان کی نظروں میں خود چمن زندگی تھا یہاں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پیڑ اور بوٹے لگائے تھے ان کے لگائے ہوئے پودے ان کی محبت کے ساتھ ساتھ پھل پھول رہے تھے باغ کی سرسد گانیا جب بھی ہوا میں سرسراتی تھی تو زوبی کو یوں لگتا تھا جیسے ہبا خاتون کے گیت فضا میں رس گھول رہے ہو یہ پارک ان کی محبتوں کا امین تھا اور وہ سبز کالی جیسے فرش پر کھلے آسمان تلے بیٹھتے تو ان کی نظریں ہوا سے ہلنے والے خاموش کنجوں کی طرف اٹھ جاتی اور وہاں کالیج کے دوسرے جوڑوں کو دیکھ دیکھ کر وہ بچوں کی طرح چہکے لگانے لگتے اس باغ میں چاننی چٹکتی تو زوبی تنہا ہاؤسٹل سے نکر کر چلی آتی اور دیر تک ٹہلتی رہتی یہ سلسلہ یوں ہی جاری تھا کہ اچانکی پتھر کے موسم میں ایک بھیگی بھیگی شام خزار سیزہ پتھوں پر چلتے ہوئے سکندر نے اس سے بہتی عجیب بات کہہ ڈالی تھی زوبی تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں ہاں مجھے پتہ ہے وہ ہس کر بولی تھی تم مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہو اگر میں یہ کہوں کہ تمہارا اندازہ غلط ہے تو پھر وہ چروع مراتے ہوئے پتوں پر رکھ کر بولا تھا تب میں اس کا نام ضرور پوچھوں گی جسے تم سے جسے تمہیں سب سے زیادہ پیار ہے میں اس کا نام ضرور بتاؤں گا زوبی جان سکندر نے گہری بوری آنکھوں اور سیاہ بالوں والی اس لڑکی کی طرح بغور دیکھ کر کہا تھا جس نے سب کچھ سن کر بھی روایتی ہم گاما کھڑا نہیں کیا تھا سنو اس کا نام ہے کشمیر سوزبی کشمیر میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں تم سے بھی زیادہ میں دو سالوں سے اس کے عشق میں جھنس رہا ہوں اور اب یہ لگتا ہے کہ بھاری بھوٹوں والے درندے کشمیر کو مجھ سے جدا کرنے کے لئے بارود کی آگرسانے آ رہے ہیں تاکہ ہم سب جھلس کر مر جائیں اور کشمیر سے محبت کرنے والا کوئی نہ بچے سکندر زوبی کے آنکھے پل بھر کے لئے نمناک ہوئیں پھر ان میں عجیب سی چمک آ گئی سنتی رہو سکندر ایک سنگی بینچ پر بیٹھ کر سلبر سلگانے لگا تمہیں پتا ہے کہ کشمیر کو ہیدر آباد دھککن اور جونہ گڑ کی طرح اور اب کرنے کے لئے کیس کیس سازش ہو رہی ہے تمہیں پتا ہے نا سنو میں بتاتا ہوں سب سے بھیانک سازش یہ ہے کہ وادی میں مسلمانوں کو عقلیت بنا دیا جائے یہ کیسے ممکن ہے زوبی کے آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے لوگوں کو قاتل کر کے قتل عام کے ذریعے اور خوف پھیلا کر تاکہ خوفزدہ مسلمان پناہ کے لئے کنٹرول لائن کے پاس چلے جائے اور دہری والے وادی میں منمانی کر سکے مگر سکندر پھر یہ سیکلوریزم اور جمہوریت ہاں زوبی ابھی تک لوگ یقین نہیں کر سکے کہ سیکلوریزم کا اصل روپ یہ ہے سکندر مسکرا کر بولا پہلے پہل مجھے بھی یقین تھا کہ نیشنل کانفرنس کے مخالفین محض پر گنڈا کر رہے ہیں مقبول بٹ کی بھانسی کے باوجود میں ان پر یقین کرتا رہا لیکن اب جمہوریت کے دھونگنے میری آنکھیں کھول دی ہیں یہ لوگ کس چیز کو جمہوریت کہتے ہیں صرف اتنا اختیار دینے کے لئے تیار ہیں کہ ہم ان کے نامزد کردہ افراد میں سے چند کو منتقل کر لیں اور دہلی ہم پر راج کرتا رہے یہ ہمیں ہمارا حق دینے کے لئے تیار نہیں اس بات پر بھی تیار نہیں کہ ہم اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ کرسکے اور تم نے دیکھا ہوگا کہ یہاں ہر طرف جیکی ایل ایف جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے پرچم نظر آ رہے ہیں لیکن حکومت کس کی ہے میں کہتا ہوں کہ زوبی سنتی رہی سکندر کی باتیں دل میں اتر رہی تھی روح میں گھر کر رہی تھی اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے سکندر کے قربنے رگوں میں خمار کے بجائے بیداری پیدا کر دی ہو ایسی بیداری جو کل ایک بالکل نئے پن کا احساس دلا رہی تھی یہ احساس کے گہری نیند کے مارو وقت آ گیا ہے اٹھ بیٹھو سلکتے چینار تمہیں روشن راہ دکھا رہے ہیں اس راستے پر چل دو سکندر نے بات ختم کرنے والے انداز میں دوسرے سگرٹ نکالی تب ہی زوبی کو یہ احساس ہوا کہ شام ڈھلنے لگی ہے میں بہت اچھی طرح سمجھ گئی ہوں سکندر زوبی نے پوری اطماد لہجے میں کہا صرف اتنا بتا دو کہ تم کب سے ان باتوں پر عمل کر رہے ہو زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا سکندر مسکرانے لگا اور اس دوران تم نے مجھے یہ سب کچھ نہیں بتایا کئی بار بتانا چاہا لیکن یہ سوچ کر چھپ رہا کہ تم رومان پسند ہو شاید سکندر وہ احتجاج کرنے والے انداز میں خور رہی میں رومان پسند ضرور ہوں لیکن اتنی گئی گزری بھی نہیں کہ ہم تنہا اتنے کٹھن راستے پر چلتے رہو میں تنہا نہیں جان اس بار میں واقعی ہز پڑا میں تو ایک بہت بڑے قافلے میں شامل ہوں جو مسلسل آگے بڑھ رہا ہے اب اس قافلے میں زوبی بھی شامل ہو رہی ہے آئندہ تم جو کہوں گے وہی کروں گی نہیں میں کچھ نہیں کہوں گا جو کشمیر کہے گا تم وہی کروں گی ٹھیک ہے زوبی کی آواز بھر رہ گئی مگر مجھے سکھاتے رہنا سکندر ابھی تو مجھے کچھ بھی معلوم نہیں فی الحال میں خود سیکھ رہا ہوں اچھی لڑکی سکندر کا لے جا اس بار بہت سنجیدہ تھا سیکھنے کے لئے تمہیں آئیشہ جمیل کے پاس جانا ہوگا میں تمہارا تعروف کرا چکا ہوں کیا مطلب زوبی اچھل پڑی کیا ہماری کلاس فیلو آئیشہ جمیل بھی ہاں درست وہی لڑکیوں کو منظم کر رہی ہے میرے اللہ میں تم سب سے کتنی پیچھے رہ گئی ہوں وہ رو پڑی سکندر اس کا شانہ تھپ تھپانے لگا وہ جانتا تھا کہ زوبی کی رگوں میں باگ دوڑ رہی ہے اور وہ جلد ہی سب سے آگے نکل جائے گی اشرف جی کپڑا کم پڑ جائے گا سعید نامی ساتھی نے اشرف برار سے کہا جو اپنی گنی دارے کو ترطیب دے رہا تھا اشرف کی فراف پی شانی چمک رہی تھی اس وقت وہ ماغام سکول کے عمارت سے ذرا دور اپنے ٹھکانے پر بیٹھے ہوئے تھے یہاں پاکستانی پرچم کی سلائی زوروں پر تھی ان کے بلکل سامنے سرینگر گلمرک شاہرہ تھی سفیدوں والی سڑک یہاں دور دور تک سفیدے کے درخت صفے باندے ہوئے تھے یہ سڑک ماغام کے بیچ سے اس طرح گزرتی تھی جیسے کسی سیاہ چشم کی ظلفوں کی مانگ اشرف برار چھلاوا تھا لوگ کہتے تھے کہ شمس الحق نے اس لڑکے کو حمد و شجاعت کا پیکر بنا دیا ہے یہ وہی شمس الحق تھے جن کو بعد میں کمانڈر شمس الحق کہا گیا اور جن کے نام سے بھارتی فوجی تھرانے لگے فکر نہ کرو سعید آج کا کام چلا لو کل کپڑا آ جائے گا اشرف برار نے اپنی کلاشن کوف پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا یہ کلاشن کوف کبھی کمار استعمال ہوتی تھی لیکن اشرف جانتا تھا کہ اب اس کی عمومن استعمال ہونے کا وقت آ رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ سارا راستہ سب زلالی پرچم سے سجا دے فاروق نے بڑے جذباتی انداز میں کہا ایسا ہی کرو یارو اشرف نے کہکہ لگاتے ہوئے جواب دیا بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے تاکہ دشمن کو اندازہ ہو جائے کہ اب شیروں نے انگڑائی لے لی ہے مجھے یاد ہے جب اشرف جی نے پہلی مرتبہ انیس سو چوراسی میں اپنے سکول پر پاکستانی جھنڈا لگا کر اسے اسلامی دی تھی سعید نمازی میں کھوتے ہوئے کہا پرنسپل ہندو تھا اس نے قیامت مچا دی تھی کہ کیا زبردست دن تھا وہ اشرف جی نے چھوڑا گست کو پاکستانی پرسٹم رہ رہایا ہم سب نے اسے اسلامی دی وہ پرنسپل پاکستان زندہ باد کے نعرے سن کر گھبراتا ہوا باہر آیا تو جھنڈا دیکھ کر دھوتی اس کے ہاتھوں سے نکل گئی ہاں فاروق نے موذر صاف کرتے ہوئے سر ہی لایا اس کے بعد اشرف کو دوسطول سے نکال دیا گیا تھا کتنے بہت سے مقدمے قائم ہوئے تھے اللہ کی پناہ سعید بولا ارے چھوڑو یار یہ مقدمے اور انزامات اپنے لئے تو نشانِ حیدر ہیں اشرف نے ہنسکر کہا اب کام کی بات کرو یہ بتاؤ کہ اسلاح کا کیا انتظام ہوا ایک پولیس وارے سے بات ہوئی ہے اس نے یومِ ازادی سے قبل مطلوبہ سامان کی فراہمی کا وعدہ کر لیا ہے پر وہ ساری رقم نقد مانگتا ہے فاروق نے جواب دیا رقم مل جائے گی میں نے القدس یوم سے بات کی ہے وہ کل تک چیک کیش کرا لیں گے اشرف کی اس مائنی خیز بات پر سب بھی ہس پڑے وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ القدس یونٹ کے جیالے رقم کیسے حاصل کریں گے کنگن پولواما کی عبد الرشید زرگر نے بڑی تمانیت سے سر ہلاتے ہوئے ان کئی پوٹرین کو دیکھا جن میں پاکستانی پرچم تیار ہو کر باندھیے گئے تھے سامان تیار ہے لڑکو عبد الرشید نے بڑے فخر سے کہا تمہاری ماں و بہنوں نے دن رات ایک کر کے پرچم تیار کیے ہیں اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ یہ یوم آزادی پر کوئی جگہ ان جھنڈوں سے خالی نہ رہے ہب نے سب انتظام کر لیا ہے چاچا جی عبد الرشید کے بھتیجے نے جواب دیا وہ بلند قامت نوجوان تھا بچپن سے زدی مشہور تھا لیکن جب سے تحریکی آزادی میں شامل ہوا تھا ساری زید ڈسپلن کے سامنے جھاک کی طرح بیٹھ گئی تھی آپ صوبہ آزادی پاکستان تلو ہونے دیں پھر خود دیکھ لیں گے شاباش عبد الرشید کو یوں لگا جیسے اس کی ساری محنت وصول ہو رہی ہو دیکھو بچوں میں چودہ اغسط کو یوم آزادی اور پندرہ اغسط کو یوم سیاہ منانے کی اپیل والے پنگفلٹ لے کر نیوخندہ جا رہا ہوں غلام مہیود دین آزم بھی میرے ساتھ ہوں گے پیچھے ذرا خیال رکھنا تو سی فکر نہ کرو جی سلیم پہلوان نمی لڑکے نے ہس کر کہا اس کا تعلق جے کے الیف سے تھا اب ہم بھی جوان ہو رہے ہیں سارا کام جانتے ہیں جاؤ اللہ بے لی پر پکڑائی نہ دینا عبد الرشید ذرگر گریجویٹ تھا اس نے ڈگری کالٹ پلوامہ ہی سے بیئے کیا تھا زمانہ طالب علمی میں اسلامک سٹوڈنٹ لیگز میں شامل رہتے ہوئے اس نے بہت کچھ سیکھا تھا اسے یہ شور بھی حاصل نہ ہوا تھا کہ دہلی کے حکمرہ کشمیر کو کس طرح غلام رائے رکھنا چاہتے ہیں اسی باعث اس نے آزادی کی جد و جوت میں شمولت اختیار کر لی تھی اس جرم میں ساتھ فروری انیس سو پیچاسی کو وہ پہلے مرتبہ گرفتار ہوا تھا یہ گرفتاری مقبول بٹکی برسے منانے کے الزام میں ہوئی تھی اور آج ساتھ اگست انیس سو انانوے کو وہ عید آزادی کی تیاریوں کے لیے پمفلٹ لے کر جا رہا تھا غلام اہیدین آزیم اگلے موڈ پر منتظر انہوں نے ہنبل کا تھیلہ ہاتھ میں لیا ہوا تھا ریشید کی موڈ سیکل ایک لمحہ کے لیے موڈ پر رکی تو آزیم اچھر کر بیٹھ کے نکل چرو میرے بھائی وقت کم ہے آزیم نے تیزی سے کہا موڈ سیکل نیو خندہ کی طرف دوڑنے لگی وہ راستے پر رشنے آزادی کے بارے میں جوشک روی سے باتیں کرتے رہے ابھی وہ نیو خندہ کی قریبی پہنچے تھے کہ انہیں سڑک پر پولیس کی گاڑی اس طرح ترچی کھڑی بھی نظر آئی کہ انہوں نے راستہ بند کر دیا تھا ریشید یہ کیا ہے آزیم نے خبردار کرنے والے انتاث میں کہا موڈ سیکل واپس مور لو پکڈنڈی پر ڈال دو ہمارے پاس پنگ فلٹ ہم بچ نہیں سکتے وہ تلاشی ضرور لیں گے عبدالرشید نے جو ہی موڈ سیکل مورنے کی کوشش کی پولیس وین بہت تیزی سے ان کی طرف آنے لگی اب فرار کی کوئی رہ نہ تھی انہیں رکنا پڑا اوہو تو یہ تم ہو زرگر ایک پولیس والے نے وین سے کھوٹتے نعرہ مارا اس کا لے جہ بہت زہریلہ تھا اور یہ تم ہو جلالد دو عبدالرشید زرگر نے بھی پولیس والے کو پہچان لیا یہ بدبخت حروریت پسندوں کا جانی دشمن تھا ہا ریشید جی یہ میں ہوں تہلی سرکار کا نمخ خار سینہ پھلا کر وہ بولا یہ وہی سپاہی تھا جس نے انیس سو پیچاسی میں اونتی پورا تھانے میں ریشید پر تشدد کا آغاز کیا تھا جلال ان کی اچھی طرح تلاشی لے لو پولیس حفظ نے حکم دیا اس وقت تک باقی پولیس والے موٹسیکل کے گر رائفلے تان کر پوزیشن لے چکے تھے تلاشی کیا لینی ہے جی جلالدین چہہ کر بولا پرانے پاپی ہیں یہ زرگر پہلے یہ زرگر پہلے سید شیرشاہ کے ساتھ تھا اور اب سنائے کہ سید علیشاہ گلانی کا دم بھرتا ہے ہمیں پاپی مت کہو خبیس آدمی آزم نے گرج کر کہا پاپی ہم نہیں تم ہو تم لوگ جنہوں نے وادی کشمیر کو غیروں کے ہاتھ بیچ ڈالا ہے تم جیسے مسلمانوں پر لانت ہے آخ ٹھو اسے کے ساتھ آزم کو رائفل کا بٹ مار کر گرا دیا گیا تھیلہ ایک طرف جاہیرہ پانفلٹ اور پوسٹر دور تک بکھر گئے کئی پولیس والوں کو بکھرے ہوئے پانفلٹ جمع کرنے پر لگا دیا گیا کوئی پرچہ ہوا ہوا کرنا لے جانے پائے پولیس افسر نے گرج کر حکم دیا جلال الدین ان دونوں کو ہتھ کھڑیا لگا دو جلال الدین نے نہ صرف ہتھ کھڑیا لگائی بلکہ ان کے آنکھوں پر بھی پٹی باندھی وہ جانتے تھے کہ پولیس ان پر تشدد کی انتہا کر دے گی عبدالرشی زرگر کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہت دھوڑ گئی اسے نے جانے کیوں ایک شیر یاد آ گیا عشرت قتل گا اہل تمنہ مت پوچھ عید نزارہ ہے شمشیر کا اڑھیا ہونا بس ابتو نگل جا سری نگر پہنچنا ہے بڑی ماں نے کھانے کی پوٹنی بات کر نوجمان تاریخ کے حوالے کی تاریخ نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا جس کی کمر جھکنے لگی تھی لیکن اس کے سیاہ بالوں میں وہی چمک تھی دو دس برس قب ماں جی کی آنکھیں بہت بڑی اور کالی تھی ان آنکھوں کو دیکھ کر نہ جانے کیوں کسی بڑے جنگلی پرندے کا خیال آ جاتا تھا ہاں بیٹا تیرے لوگ انتظار کر رہے ہوں گے باپ نے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا وہ اپنی بیوی کے پیچھے کھڑا ہوا تھا اس کے بڑے بڑے ہاتھ بہت بوجھل انداز میں پینوں سے لٹکے ہوئے تھے چاند گنجی ہو رہی تھی لیکن گدھی اور کنپٹیوں پر جوانی کے کالی با لگ بھی نمائیاں تھے ان کے باراکس فوجیوں جیسی موچھے موچھوں پر برفسی گری ہوئی تھی تارک جمہو کے اس گروپ میں شامل تھا جسے چودہ اگست کو سرینگر جا کر سلامی دینی تھی اس کا انتخاب اس خاندان کے لئے بڑا عزاز تھا وہ بھی محض چھ مہینے قابل تربیت حاصل کر کے آیا تھا ابھی ایک گھنٹے پہلے کون آیا تھا بابا تارک نے کمیس کے بٹن لگاتے ہوئے پوچھا ارے کوئی نہیں ریزیڈنسی روڈ تھانے کا آدمی تھا کہتا تھا کہ تارک کو جلدی واپس پھیج دو چھاپے شروع ہونے والے ہیں سابق فوجی نے ہاتھ لہرہ کر اس طرح کہا جیسے کچھ خاص بات نہ ہو نوجوان تارک ماباب سے مل کر باہر نکلا اور پھر تیزی سے دائیں جانب چل دیا اسے اچھی طرح این تھا کہ باقی ساتھی روشن شاہ ولی کے مزار پر موجود ہوں گے وہ ان میں غیات سے اچھی طرح واقف تھا درختوں کے جھنکے پیچھے کہیں اوپر سے سلیمان کو چھوٹی بین کی باری کواہ سنائی دی تو اس کے قدم رک گئے چندی لمحے بعد رابعہ پھولوں سے لدی جھاڑیوں میں سے راستہ بناتی ہوئی نظر آئی وہ کشمیری کمیز پہنے ہوئے تھی جبکہ اس کی انگلی میں انگوٹھی کسی نگینے کی طرح چمک رہی تھی کمیز کے گریبان اور آستینوں پر کشادہ کاری تھی کشیدہ کاری تھی جبکہ رابعہ کا گلابی رنگ اس سرک کمیز میں بہت کھل رہا تھا کمال ہے سلیمان نے ہسکر کہا میں نے آواز تو روبینہ کی سنی تھی تم کہاں سے ٹبک پڑی میں ٹبکی نہیں ٹبکائی گئی ہوں رابعہ نے اداس انداز میں مسکرا کر چواب دیا ماجی نے خاص طور پر ہدایت کی تھی میرے لئے دعا کرنا رابی سلیمان نے اس کا ہاتھ تھام لیا ہاں میں تمہارے لئے سب کے لئے دعا کروں گی رابعہ کی آواز بھر را گئے ہم مورت محاض پر جانے والوں کے لئے دعا ہی کر سکتی ہیں ہمارے بس میں اور کیا ہے نہیں اب ہمیں تمہاری دعاوں کے ساتھ ساتھ تمہارے عملی اقدامات کی بھی ضرورت ہوگی تم میری غیروجودگی میں اگر یہاں کچھ کر سکو تو یہ بہت زبردست کام ہو جائے گا رابی میں جانتی ہوں اور تمہیں یہی بتانے آئی ہوں کہ میں نرسک کے کورس میں داخلہ لے لوں گی رابی نے سر جھکا لیا تاکہ ان بادامی آنکھوں میں امرنے والے آنسو سلیمان کی راکھ کھوٹی نہ کر سکیں خواتین و حضرات ایک اہم اعلان سنیے مغرب کی نماز ختم ہوتے ہی زینہ قدل کے قریب جام مسجد کے لاؤچ پیکروں سے یہ نکلی تو پتھر مسجد باغ مری محل جھیل مانسل حضوری باغ جھیل بولر بنوارو بارہ مولا باغام بٹمالو سوہور خانکم والا حضرت بلگل مرگ صفہ قدل بٹگام دتا گام ہندوارا چوگام پلوامر تور دور تک اس کی بازدے سنائی دینے لگی تمام مساجد سے ایک ہی وقت ایک ہی اعلان ہو رہا تھا کل چودہ اگست جشنے آزادی پاکستان ہماری عید میں مجاہدن کی تمام تنظیموں کی طرف سے کشمیری عوام کو اس موقع پر مبارک بات پیش کرتا ہوں کل اس مبارک دن ہم نے پرچے میں پاکستان لہرانے اور سلامی دینے کا فیصلہ کیا ہے اس حصے میں پریڈ بھی ہوگی میں تمام مجاہدن سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس اعلان کے ساتھ ہی اپنی اپنی جگہ سے اپنے لیے مخصوص مقامات کی طرف روانہ ہو جائے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اس کے ساتھ سری نگر میں ٹریفک اچانک ہی بڑھنے لگی بس اور ٹرکوں سے اتر کر مجاہدن مختلف علاقوں میں جانے لگے جبر کی نمائندگی کرنے والی پولیس اور سینٹر ریزر پولیس بھی حرکت میں آگئی تاریخ نے نئی کروٹ بدل لی اولاد ابراہیم کو ایک بار پھر آگ کے لیے تیار ہو جانا پڑا اس وقت ٹیپو سکندر اور زوبی پاکستان پریٹ کے لیے آخری تیاریاں کر رہے تھے دوسری طرف ایک اور سرفروش اشفاق مجید وانی بھی پرچمے پاکستان لہرانے کی اس تقریب کی تیاریوں کو آخری شکل دے رہا تھا موزی سامین حضرات جد و جودہ آزادی کشمیر کے ابتدائی دور کی یہ داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ موسیقی